ملتان باہودین زکریہ یونیورسٹی کے بس ٹرائیور کی نا اہلی یونیورسٹی بس ٹرائیور کی موٹر سائیکل سوار کو ٹک کر موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی تالبہ جان باہک ہو گئی ریسکیو ٹیم نے زخمی نوجوان کو نشطہ ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ بس ٹرائیور فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں یونیورسٹی بس ٹرائیور کی موٹر سائیکل سوار کو ٹک کر موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گیا جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تالبہ جان کی باز ہی ہار گئی ریسکیو ٹیم نے زخمی نوجوان کو نشطہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے احمد بتائیے اس واقعے کے مطالب جیلوکو ملتان میں صبح صویحی شہدہ والا پائی پارک کے علاقے میں جائے یہ افسوسناک واقعی ارونوما ہو رہا ہے جس میں بہاودنز کریج یونیورسٹی کے بس ٹرائیور کی موبایدان اہلی کے وائز یہ معاملہ پیش آیا جس سے بس ٹرائیور کی موٹر سائیکل سوار کو ٹک کر ہوئی ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا جبکہ جو نیجی کودش کی طلبہ تھی انیس سالہ ایک رہا وہ موقع بر جان بہات ہو گئی لاش کو اور زخمی کو پوری پر تک جو ہے وہ نشطہ رسوطال منتقل بھی کر دیا گیا ہے ریسکیو ڈبل 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 ڈ تصادم ہوئے جس کے نتیجے میں بس درائیور تصادم کے پاس جو ہے وہ موٹسائنکل سوار نیچے گرے ہیں تو پیچھے سے بس جو ہے وہ آ رہی تھی اور اوپر سے گزر تھی جس پر طلبہ جو ہے وہ جہاں بہاق ہو گئی لیکن آپس میں جو ان کے بیان ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں پولیس اکام کا بیان ہے کہ بس درائیور کی ناہلی ہے جبکہ ترجمان ریسکیو کا بھی یہی کہنا ہے کہ بس درائیور کی ناہلی ہے جبکہ یونیورسٹی ترجمان کا یہی کہنا ہے کہ بس درائیور کی غلطی نہیں ہے جت کے پاس جو ہے یہ بس درائیور جو ہے وہ تیز رفتاری کے پاس جو ہے یہ حاصلہ بتایا جا رہا ہے آئین شاہدین کے مطابق مزید جو ہے وہ تھانا گولکش پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ قانونی کاروائی بھی شروع کر دیا جبکہ درائیور جو ہے وہ موقع پر فرار بھی ہو چکا ہے درائیور کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں پولیس کام کا مزید کہنا ہے کہ چل چو ہے وہ ٹرائیور کو گرفتار بھی کر لیے اہمہ شکری اپڈویٹ کرنے کے لیے